جلال الدین نصر زینب اسلام آباد سے باپسی پر اس نے زینب سے نات پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا زینب اس رات میں نے تمہیں فون کیا تو کوئی نات پڑھ رہا تھا وہ کون تھا اس نے اپنے لہچوں کو حد و لمکان نورمل رکھتے ہوئے کہا وہ وہ جلال بھائی تھے ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نات یاد کر رہے تھے فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی زینب نے تفصیل سے بتایا بہت اچھی آواز ہے ان کی ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی قرط تو نات سے بھی زیادہ خوبصرت کرتے ہیں بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے تم اس میں انہیں سننا زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اڑھا کرتی تھی دو تین دن بعد امامہ جلال نصر کی نات سننے کے لیے اپنی فرنڈز کو بتائے بغیر کلاس بینک کر کے ناتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی جلال نصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا کومپیر نے جلال نصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابت رکھنے والے عام سے شکل و صورت اور ڈاڑی والے ایک چوبیس پچیس سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر راسترم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال نصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاہدہ دے رہا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی ہال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی وہ کسی سہر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی اس نے کب نات ختم کی کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد کس کس نے نات پڑھی کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت ہال خالی ہو گیا امامہ کو پتا ہی نہیں چلا بہت دیر بعد اسے یک دم ہوش آیا تھا اس وقت اپنے اردگرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی تھی میں نے کل تمہارے بھائی کو نات پڑھتے سنا امامہ نے اکلے دن زینب کو بتایا اچھا انہیں پہلا انام ملا ہے زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا بہت خوبصورت نات پڑھی تھی انہوں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر بات کی ہاں وہ بچپن سے ناتیں پڑھتے آ رہے ہیں اتنے قیرت اور ناتوں کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تنہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں زینب نے تفاخر سے کہا ان کے آواز بہت خوبصورت ہے امامہ نے پھر کہا ہاں خوبصورت تو ہے مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نات پڑھتے ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے اتنی محبت جس کی کوئی حد نہیں قیرت اور نات کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی حالانکہ سکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں مگر جیسی بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا پچھلے دس سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی ہر ماہ ایک قرآن پڑھتے ہیں تم تو نات کی تعریف کر رہی ہو اگر ان سے تلاوت سن لو تو وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی امامہ چکچاپ اسے دیکھ رہی تھی اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا اگلے دن وہ صبح کالیج جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں کھسی رہی جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برامت نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا اٹھ جاؤ امامہ کالیج نہیں جانا کیا دیر ہو رہی ہے نہیں آج مجھے کالیج نہیں جانا امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی کیوں جویریہ کچھ حیران ہوئی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے امامہ نے کہا آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری رات کو سو ہی نہیں تم نہیں نیند نہیں آئی اور اب پلیز مجھے سونے دو امامہ نے اسے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھ ہی کھول دی یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ سارے رات سو نہیں سکی اور اس کے وجہ جلال النصر کی آواز تھی وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی جلال النصر اس نے زیر لب اس کا نام دور آیا آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی اس نے الجے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے اس کی کانوں میں زینب کی آواز کنچی آواز میں تاثیر اور عشق اس نے بیچینی سے پہلو بدلا سوز گداس لوچ مٹھاس آخر کیا تھا اس کی آواز میں وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے اسے ایک اور جملہ یاد آیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے حیرانی سے پوچھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک دم اسے اپنے ایک عجیب سا سناٹہ اترتا محسوس ہوا اس نے اس سناٹہ اور تاریکی کو کھوچنا شروع کیا اپنے اندر سیڑی در سیڑی اترنا شروع کیا اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسوں اور لبوں پر درود لے آتی ہے عقیدت عشق محبت ان میں سے کیا ہے مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا میری آنکھوں میں آنسوں کیوں نہیں آتے میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا میری آواز میں تاثیر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی اس نے زیرے لب پڑھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ دیرا ہوئی محسوس ہوئی شاہد ابھی جاگی ہوں اس لئے آواز ایسی ہے اس نے اپنا گلہ ساف کرتے ہوئے سوچا اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا کچھ نہیں مانگتا وہ ایک بار پھر رک گئی اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ دیرا کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرستی بھرائی آواز کامتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرہ بڑھا پھر دوسرا مصرہ بڑھنا شروع کیا اور رک گئی کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال النصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی بلند صاف باسے اور آزان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی یک دم وہ اپنے ہوش و حواظ میں آئی وہ پتا چلا کہ وہ رو رہی تھی کچھ دیر جیسے وہ بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آکھوں پر رکھے دمبہ خود کھڑی رہی اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا آکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر پیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا انسان کے لئے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گوائی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہو امامہ حاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی جو فیصلہ وہ پچھلے دو تین سالوں میں نہیں کر با رہی تھی وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا یہ جانے یہ کھوچے یہ پر کے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے اس پر کبھی رقت تاری نہیں ہوئی تھی کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگلا تھا کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی ہر بار ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھشتا چلا جاتا تھا اور سبیہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے جلال النصر کی آواز تاریخی میں نظر آنے والے جگنوں کی طرح تھی جس کے تاقب میں وہ بینہ سوچے سمجھے چل پڑی تھی میں تجھے آلمِ اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہے آلم بالا تیرا امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا وہ پہلے کی طرح باقائدگی سے سبیہ کے پاس جانے لگی ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامات بخشی تو دوسری طرف اس کی باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا اسے ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا وہ اب ازجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے الہدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شعار اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھی وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اس اپنی تعلیم اپنے پیاروں پر کھڑی ہو جاؤ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے ازجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو سبیہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اس سے مشورہ دیا میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لئے رقم لوں تم ٹھیک کہتی ہو مگر تمہارے پاس فیلال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو اس کے بعد تم اپنے والد سے بھی کچھ نہیں لینا پڑے گا سبیہ نے اسے سمجھایا سبیہ اگر یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی ماما اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی اس میں فیلال اتنے ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی اس وقت رات کے دس بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا آدھے گھنٹے تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی صاحب کھانا لگا دوں لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا نہیں اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا دودھ نہیں وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر باتروم کی طرف پڑ گیا شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈروم میں آ گیا اپنے بیٹ پر بیٹھ کر اس نے سائٹ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ چلا لیا اور بیڈروم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کار دیا اس کے مو سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھیچ لیے وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی کلائی بیٹھ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا پھر اس نے کچھ دھماکے سنے تاریخی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر جھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گیا شور اب بڑھتا جا رہا تھا وہ فوری طور پر شور کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اس نے ایک بار پھر اپنے آنکھیں کھول دی مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ سو رہی تھی جب ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا امامہ امامہ وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا کیا ہوا کیوں چلہ رہے ہو دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حواس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا فرس ٹیٹ باکس ہے تمہارے پاس وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراں پوچھا ہاں کیوں وہ مزید پریشان ہوئی بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کیا ہوا اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی چوچو نے پھر خودکوشی کی کوشش کی ہے اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے ملازم آیا ہوا ہے نیچے اس کا میرے ساتھ چلو امامہ نے بے اختیار اتمنان بھرا سانس لیا تمہارے دوست کو منٹل ہاؤسپٹل میں ہونا چاہیے جس طرح کی عرکت کرتا پھرتا ہے امامہ نے ناگواری سے اپنے بیٹ پر پڑھا ہوا ڈپٹا اوڑتے ہوئے کہا میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں ابھی وہ ہوش میں تھا اس نے موڑ کر امامہ کو بتایا وہ دونوں اب اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے تم اسے ہسپٹل لے جاتے امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا وہ بھی لے جاؤں گا پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو بند ہو خون تو بند ہو بسیم میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کے فرسٹیٹ نہیں دے سکتی پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہرا ہے اس کی اپنے گھر والے کہاں ہیں بات کرتے ہی امامہ کو خیال آیا اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے صرف ملازم ہے وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لئے گیا جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے نکل آئے تمہارا یہ دوست جو ہے نا امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا فر گاڈ سیک اپنی لانت ملامت بن نہیں کر سکتی تم اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی براہیوں میں مصروف ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لئے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے چند فدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا امامہ اس کی پیچھے ہی تھی مگر پھر جیسے کرن کھا کر رکھ گئی کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قد آدم کھڑکیوں پر کچھ موڈلز اور ایکٹرسز کی بڑی بڑی اوریاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھی کہ ایک لمحے کے لئے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہیں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ایک طرف بیٹ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی وہ تصویروں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھی اور کمرے میں تین چار لوگوں کی موجودگی میں اس کے لئے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھی ان تصویروں سے نظریں چھراتے ہوئے وہ تیزی سے ڈبل بیٹ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا بسیم اس کے پاس بیٹ پر بیٹھا فرسٹیٹ باکس کھول رہا تھا جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیٹ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئی کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے کسی انسان کی طرح اپنا دائے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بسیم اور وہاں منازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے تھے اس کے زخم کو دیکھو میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کیے مگر میں کامیاب نہیں ہوا انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گد لپٹا ہوا کونہ ہٹایا زخم بہت گہرا اور لمبا تھا ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا سالہر نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی وسیم بس بینڈیج نکال دو یہ زخم بہت گہرا ہے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا پھر تم لوگ اسے ہسپٹل لے جاؤ اس نے ایک نظر نیچے کار بیٹھ پر جذب ہوتے ہوئے خون پر ڈالی وسیم تیزی سے فرسٹیٹ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا سالہر نے بیٹھ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اس کی آنکھوں کے سامنے عبدنلات سے تھی مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیٹھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ نے موجود اپنے بازو کو دیکھا کچھ مشتہل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی ہاتھ آزاد نہیں ہوا مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار کرانے پر مجبور کر دیا تھا اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا تم لوگ دفع ہو جاؤ جاؤ کہاں سے آگئے ہو اس نے کچھ مشتہل ہو کر لڑکڑاتے ہوئے لہچے میں کہا یہ میرا کمرہ ہے تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی تم تم وسیم تم دفع ہو جاؤ جسٹ گیٹ لاؤسٹ بلیڈی باسٹر اس نے بلند آواز میں مگر لڑکڑاتی زبان سے کہا امامہ نے اس کے مو سے نکلنے والی گالی کو سنا ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی اس نے وسیم سے کارٹن لے کر کراتے ہوئے سالار کی کلائے کی زخم پر رکھ دی جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا اور وسیم کے ہاتھ سے لے کر لپیٹنا شروع کر دیا سالار نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائے کی گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا کچھ بے بسی اور جھنجلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بائیں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرائے تھا اس کے سر سے نہ صرف دپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے امامہ نے ہڑ بڑھا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بائیں ہاتھ آگے لارہا تھا امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا جبکہ دائیں ہاتھ نے پکڑی بینڈی چھوڑ کر اپنے پوری قوت سے اپنے دائیں ہاتھ اس کے دائیں گال پر دے مارا تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لئے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھن چھٹ گئی کھولے مور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہے تھی اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کار دوں گی سنا تم نے سالار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو کچھ کہتے سنا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا اس کا ذہن مکمل طور پر تاریخی میں ڈوب رہا تھا مگر اس نے پھر ایک آواز سنی نسوانی آواز اس کا بلڈ پیشر چیک کرو سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑھنے والا تھپڑ یاد آیا وہ چانے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجتی تھی مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مقفوم نہیں پینا سکا اس کا ذہن مکمل طور پر تاریخی میں ڈوب گیا تھا اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیوٹ کلینک میں موجود تھا آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے اردگرد دیکھنے کی کوشش کی کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو سہی کرنے میں مصروف تھی سالار نے اسے مسکراتے دیکھا تھا وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریخی میں ڈوب گیا دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں ہوا مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسہ چہرے دیکھے تھے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھائی تھی کیسا میں سسکر رہے ہوتا ہوں انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بیتابی سے کہا جسٹ فائنگ سالہر نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہچے میں کہا اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آ گیا آ گیا تھا وہ اس کی نفس چیک کرنے لگا تھا ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی سالہر نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ کاروائیاں دیکھی ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا سالہر اس گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا کمرے میں بالکل خاموشی تھی سکندر عثمان اور اس کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے ان کے تمام کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالہر سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی اور اس بار وہ واقعی مرتے مرتے بچا تھا ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ اسے بچا نہیں سکتے تھے سکندر اور ان کی بیوی کو ملازم نے رات دو بجے سالہر کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً ڈیر سو سگرٹ پھونک ڈالے تھے مگر اس کے باوجود ان کی بیچینی اور استرام میں کمی نہیں ہو پا رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے آخر اس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا سکندر عثمان نے دوران اس سفر کہا میرا تو دماغ پھٹنے لگا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کیا نہیں کیا میں نے اس کیلئے ہر سہولت بہترین تعلیم حتیٰ کہ بڑے سے بڑے سائیکیٹریس کو دکھا چکا ہوں مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین بات میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے جاننے والوں کے درمیان مزاق بن گیا ہوں میں اس کی وجہ سے سکندر عثمان بہت پریشان تھی ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے اتنی احتیاط برپنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک بار ہم غافل ہوئے اور پھر وہی حرکت کر گزرا ہے تیبہ نے اپنی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسوں کو ٹشو کے ساتھ صاف کیا وہ دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے سلا آباد آئے تھے مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چھپ لگ گئی تھی ان دونوں کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح انتاظہ تھا اور ان کی خاموشی کو وہ غنیمت جان رہا تھا انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا تھا اگلے دن بھی وہ دونوں خاموشی رہے تھے مگر تیسری دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو سکندر نے اس رات بڑی تحمل مزاجی سے اس کے ساتھ گفتگو کا آخاز کیا تھا آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے میں نے اسی وعدے پر تمہیں سپورٹس کار بھی لے کر دی تھی ہر بات مان رہے ہیں ہم لوگ تمہاری پھر بھی تمہیں قطن احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا نہ خاندان کی عزت کا سالہر اسی طرح چک بیٹھا رہا کسی اور کا نہیں تو ہم دونوں کا ہی خیال کرو تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں تیبہ نے کہا تمہیں کوئی پریشانی کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کرو ہم سے کہو مگر اس طرح مرنے کی کوشش کرنا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارا کیا ہوتا سالہر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا ان کی باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا خودکشی کے ہر کوشش کے بعد وہ ان سے اسی طرح کی باتیں سنتا تھا کچھ بولو چپ کیوں ہوں کچھ سمجھا رہے تم تیبہ نے جھجلا کر کہا وہ انہیں دیکھنے لگا ماں باپ کو اس طرح زلیل کر کے بڑی خوشی ملتی ہے تمہیں اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہارا اور تم اپنی احمقانہ حرکتوں سے اپنے زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو لوگ ترستے ہیں اس طرح کے اکیڈمیک ریکارڈ کے لیے سکندر عثمان نے اسے اس کا اکیڈمیک ریکارڈ یاد دلانے کی کوشش کی سالہر نے بے اختیار ایک جمع ہی لی وہ جانتا تھا آپ اس کے بچپن سے لے کر اس کی اب تک کی کامیابیوں کو دہرانا شروع کریں گے اگلے پندرہ منٹ اس موضوع پر بولنے کے بعد انہوں نے تھک کر پوچھا آخر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو بولو میں کیا بولوں سب کچھ تو آپ دونوں نے کہہ دیا سالہر نے کچھ اکتائے ہوئے انداز میں کہا میری زندگی میرا پرسنل معاملہ ہے پھر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا سکندر نے اس کی بات کاتی تم جو بھی کر رہے تھے وہ مت کرو ہم پر کچھ رحم کھاؤ سالہر نے ناراضی سے باپ کو دیکھا تم آخر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے فضول میں کیوں بحث کرتے جا رہا ہو اس بار طیبہ نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں کروں گا ایسی کوئی بھی حرکت سالہر نے بیزاری سے جیسے ان دونوں سے جان چھڑانے کیلئے کہا سکندر نے ایک گہری سانس لی وہ اس کے وعدے پر مطمئن نہیں ہوئے تھے نہ وہ نہ ان کی بیوی مگر ایسے وعدے لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا وہ بچپن سے اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے آ رہے تھے مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کا وہ فخر ختم ہو گیا تھا جتنا پریشان انہیں سالہر نے کیا تھا اتنا ان کے باقی بچوں نے مل کر بھی نہیں کیا تھا اب کیسا ہے تمہارا دوست گئے تھے تم اس کی خیریت دریات کرنے امامہ وسیم کے ساتھ مارکٹ جا رہی تھی کہ اچانک اسے سالہر کا خیال آیا پہلے سے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے وسیم نے اسے سالہر کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے وسیم کو اچانک خیال آیا میں امامہ حیران ہوں میں کیا کروں گی جا کر خیریت دریات کرنا اور کیا کرنا ہے تمہیں وسیم نے سنجیدگی سے کہا اچھا امامہ نے تاملت سے کہا چلو ٹھیک ہے چلیں گے حالانکہ اس طرح کے مریض کی آیادت کرنا فضول ہے اس نے لاپرواہی سے کندے اچھکاتے ہوئے کہا ویسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے شکریہ وغیر آدھا کرنے کہ ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچائی کس قدر بروقت مدد کی تھی ہم نے مگر انہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کا روخ نہیں کیا امامہ نے تفسرہ کیا تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں کر سکتی کس موہ سے وہ شکریہ آدھا کرنے آئیں اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے وہ بیچارے عجیب مشکل نفہ سے ہوئے ہیں وسیم نے قدر افسوس کرنے والے انداز میں کہا ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ آدھا کیا اور امی اور بابا پرسوں جب اس کی خیریت دریات کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ آدھا کیا یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا وسیم نے گاڑی مورتے ہوئے کہا مگر آخر تمہارے اس دوست کا مسئلہ کیا ہے کیوں بیٹھے بیٹھا اس طرح کی اہمکانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے امامہ نے پوچھا تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا کر یہ سب کچھ کرتا ہے مجھے کیا پتا وہ کس لی کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے تمہارا اتنا گہرا دوست ہے تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے اتنا گہرا بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں وہ مجھے بتانے لگے اور ویسے بھی میں کیوں کرے دوں گا ہوگا اس کا کوئی مسئلہ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہو ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی اگر کل کو تم نے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی تو ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اگر اسے یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصہ فرکا جائے گا ویسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا میں نہیں سمجھتے کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا صحیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا تم نے ذکر کیا اس سے اس بارے میں امامہ نے پوچھا نہیں مجھ سے کہا تو نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ اسے یاد ہو تم نے اچھا نہیں کیا تھا اس نے حرکت ہی ایزی کی تھی ایک تو اپنا ہاتھ کھنچ رہا تھا دوسرے گالیاں دے رہا تھا اور اوپر سے میرا ڈپٹا بھی کھینچ لیا اس نے ڈپٹا نہیں کھینچا تھا اس کا ہاتھ لگا تھا وسیم نے سالار کا دفاع کرتے ہوئے کہا جو بھی تھا اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا مگر بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا اور میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے تو بہت ہی پشتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا امامہ نے قدرِ معذرت خواہنہ انداز میں کہا چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لیں گا وسیم نے مشورہ دیا کیوں میں ایکسکیوز کروں ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو پھر میں خامکہ گڑے مردے اکھاڑوں اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا امامہ نے پوراں کہا اور فرض کرو اسے سب کچھ یاد ہوا تو تو کیا ہوگا وہ کونسا ہمارا رشتے دار ہے کہ اسے تعلقات خراب ہو جائیں گے جہاں سالار زیر علاج تھا وہ دونوں جس وقت اس کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراں پہچان لیا تھا اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹیٹ دی تھی مگر اسے وہ فرسٹیٹ یاد نہیں تھی بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اسے پڑا تھا اس لئے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا اس کی چپتے ہوئی نظروں سے امامہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے یقیناً اس رات ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے رسمی علیکس علیک کے بعد اس کی ممی امامہ کا شکریہ دا کرنے لگی جبکہ سالار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں امامہ کو بھی کئی بار دیکھا تھا مگر اس سے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی اس دن پہلی بار وہ اس پر قدر تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا اس کے دل میں امامہ کے لیے تشکر یا حسان مندی کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا امامہ اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی مگر وہ وقتاں فوقتاں اپنے اوپر پڑھنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھی ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئے تھی وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے رادے سے وہاں آئی تھی مگر اس وقت اس کا دل چاہا اسے دو چار اور تھپڑ لگا دے تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد پوراں ہی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ الیکس علیک کا تکلپ بھی نہیں کیا تھا وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ دعا سلام کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر بہار نکل آئی تھی اور بہار آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا کیوں اب کیا ہوا اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں وسیم اس کی بات پر کچھ خفیف سا ہو گیا یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی آیادت کے لیے جایا جائے اور تم اس سے میل جول بند کر دو اچھا ٹھیک ہے میں محتاط رہوں گا اب تم بار بار اس بات کو نہ دوہراؤ وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا امامہ دانستہ طور پر خاموش ہو گئی مگر سالار اس کے ناپسندید افراد کے لسٹ میں شامل ہو چکا تھا ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندید اتاروخ اور تعلق کبھی پیدا نہ ہوتا اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال النصر کو تب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لون میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی وہ وہاں کسی کام سے آیا رسمی سے علیکس علیک کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کر کھڑا ہوا تھا امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی ایک عجیب سی مسررت اور خوشی کا احساس اسے گھیرے میں لے رہا تھا وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہی سے چلا گیا امامہ اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اجھل نہیں ہو گیا اس کے اردگد بیٹھی اس کے فرنڈز کیا باتیں کر رہی تھی اسے اس وقت اس کا کوئی احساس نہیں تھا جب وہ اس کی نظروں سے اجھل ہوا تو یک دم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی جلال النصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا تھا مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی اس کے گھر آ کر اسے عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا شاید اس کی وجہ جلال النصر سے اس گھر کی نسبت تھی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چاہے تیار کرنے کے لیے کچھنے گئی تھی جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا امامہ کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک سا گیا شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونے پر اپنی جھنپ مٹانے کے لیے کہا امامہ نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جباب دیا زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ اس نے پوچھا جی زینب کہاں ہے میں دراصل اس کو ڈھونٹے ہوئے یہاں آ گیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہے کچھ مازت خانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا آپ بہت اچھی نات پڑتے ہیں امامہ نے بے ساختہ کہا وہ ٹھٹک کر رہ گیا شکریہ وہ کچھ حیران نظر آیا آپ نے کہاں سنی ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا جب تک فون ہولڈ رہا مجھے آپ کے آواز آتی رہی پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا میں اس ناتیاں مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نات پڑی تھی وہ بے اختیار کہتی چلی گئے جلال النصر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیران ہو یا خوش بہت اچھی تو نہیں بس پڑھ لیتا ہوں اللہ کا کرم ہے اس نے حیرت کے جھٹکے سے سمبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سیاں آنکھیں کوئی بہت عجیب سا تاثر لیے ہوئے تھی اپنی آواز کی تعریف وہ بہت سو سے سن چکا تھا مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدر غیر معمولی تھی اور جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ اس نے جلال النصر سے بات کی تھی اپنے سامنے خود سے اتنے قریب وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپیٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی ان کے اگلی ملاقات ہسپٹل میں ہوئی پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کی گھر گئی تھی تو اس بار یہ تفاق تھا امامہ رابیہ کے ساتھ وہاں آئی تھی جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا ہسپٹل کے کاریڈور میں فائنل سٹوڈنٹس کے ایک گروپ میں اس نے جلال النصر کو دیکھا اس کی ایک ہارٹ بیٹ میس ہوئی کاریڈور میں اتنا رشتہ کہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی اور اس وقت پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر ان کے لئے رک جانا کتنا مشکل تھا رابیہ کی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئی بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ رابیہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی اب وہاں فائنل ایئر کے سٹوڈنٹس کا وہ گروپ نہیں تھا امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی رابیہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا آمنہ سامنے جلال سے ہو گیا امامہ کی جسم سے جیسے ایک کرن سا گزر گیا تھا السلام علیکم جلال بھائی کیسے ہیں رابیہ نے پہل کی تھی اللہ کا شکر ہے اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ لوگ یہاں کیسے آگئے اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا میں اپنی فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی رابیہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہر پر نظریں جمائے ہوئی تھی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا دیرا اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھر ٹرانس میں آ رہی تھی اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے شستہ لہجے میں اردو بولتے ہو سنا جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑی ہوئی وہ نات گونجنے لگتی اسے عجیب سا رشت کا رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی مہویت کو محسوس کیا تھا اس لیے بات کرتے کرتے ہو اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی بے اختیار اس کا دل چاہا تھا وہ شخص کے اور قریب چلی جائے جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے تین بار لاحول پڑھی شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے اس نے سوچا مگر لاحول پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ ابھی جلال کے لیے ویسے ہی کشش محسوس کر رہی تھی عجیب سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی اس نے اپنے آپ کو اس کی لیے اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی وہاں کھڑے اسے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا میں کیا کروں گی اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اسی طرح بے اختیار ہوتا رہا آخر اسے دیکھ کر مجھے اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا میں اتنی کمزور تو کبھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح اس نے اپنے وجود کو موم کا بھائی بھائی آپ فارغ ہیں اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی ہاں آ جاؤ اس نے سٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا آپ سے ایک کام ہے زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی کیا کام ہے آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نادہ ریکارڈ کر دیں زینب نے کہا جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی کس لیے وہ میری دوست ہے امامہ اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی پھر لی زینب نے تفصیل بتائی جلال اس فرمائش پر مسکر آیا امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن یہاں آئی تھی جلال نے سرسری اندازیں پوچھا ہاں وہی لڑکی ہے اسلام آباد سے یہاں آئی ہے اسلام آباد سے ہوسٹل میں رہ رہی ہے جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا جی ہوسٹل میں رہ رہی ہے کافی اچھا خاندھان ہے اس کا بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے فادر مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی کافی مذہبی لگتی ہے میں نے ایک دو بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا تھا کالج میں بھی چادر اوڑی ہوتی ہے اس نے یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اثر نہیں ہو اس پر جلال نے کہا بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح کی ہے میرا خیال ہے کافی کنزرویٹیب لوگ ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیمی آفتہ ہے نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے زینب نے پوچھا تم کل لے لینا میں ریکارڈ کر دوں گا جلال نے کہا وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی جلال کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا پھر دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا ان کے اگلی ملاقات لائی بریری میں ہوئی اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی رسمی الیکس الیک کے بعد امامہ نے کہا میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتی تھی جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا کس لیے اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھیجوائی تھی جلال مسکر آیا نہیں اس کی ضرورت نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں امامہ نے مدھم آباس میں اسے دیکھتے ہوئی کہا میں کس حوالے سے جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہر حوالے سے آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے وہ جلال کی بات پر عجیب سے اندازہ مسکر آئی جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی پہلے کچھ بھی نہیں تھا اب واقعی سب کچھ ہے جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑتی جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا مجھے آپ پر رشت کہتا ہے چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی اس نے نظریں اٹھائیں اس کے آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی شاید مجھے وہم ہوا تھا جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا یہ میں نہیں جانتا اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے مجھ جیسے لوگوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نواز تھا وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا امامہ اس کی چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح احساس کم تری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کم تری وہ جلال النصر کے سامنے محسوس کرتی تھی شاید میں بھی نات پڑھ لوں شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں مگر میں میں جلال النصر کبھی نہیں ہو سکتی کبھی نہیں بن سکتی کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال النصر کے آواز سن کر ہوتا ہے وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی جلال النصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنہ نہ کرے نہ اس کے بارے میں سوچے نہ زینب کی گھر جائے حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاہمت دم توڑتی جاتی ہے اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا پہلے اس کے لئے اس کی بے اختیاری لا شعوری تھی پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دی دی آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کے آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے کیا مزائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لئے میں ان سے رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال النصر کے نام سے شناخت پاؤں اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشت کہتا ہے اس کے پاس ہر تلیل ہر توجی موجود تھی بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیف کرتا دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی پھر وہ ملنے لگے جبیریہ رابیہ یا زینب تینوں کو امامہ اور جلال کی ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتا نہیں تھا جلال اب ہاؤس جوپ کر رہا تھا امامہ اکثر اس کے ہاؤسپٹل جانے لگی باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی اور یہ پسندیدگی عام نویت کی نہیں تھی خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لئے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نویت کا تعلق ہے اگر وہ یہ انکشاف کرتے تھا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی عزت کے ساتھ تیشدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا پھر کم از کم امامہ کے لئے اس حد تک انوالف ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پروپوس کیا تھا اسے امامہ کی جرت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چانے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا آپ کا ہاؤس جوپ کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا اس کے بعد میں سپیشلائزیشن کے لئے باہر جاؤں گا جلال نے بڑی سہولت سے کہا اس کے بعد اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاؤسپیٹل بناوں گا آپ نے اپنے شادی کے بارے میں سوچا ہے اس نے اگلا سوال کیا تھا جلال نے حیران مسکرہ ہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا امامہ شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے آپ کس سے کریں گے یہ تیہ کرنا بھی باقی ہے امامہ چند لمحے خاموش رہی مجھ سے شادی کریں گے جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی آپ کو میری بات بری لگی ہے امامہ نے اسے گم سم دیکھ کر پوچھا وہ یک دم جیسے ہوش میں آ گیا نہیں ایسا نہیں ہے اس نے بے اختیار کہا یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا تم مجھ سے شادی کروگی ہاں امامہ نے بڑی سہولت سے کہا اور آپ میں میں ہاں آف کورس تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی میں ہاؤس چوب ختم کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھیجوں گا وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چھپسی ہو گئی جلال کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کرلوں جلال اس کی بات پر حق کا بک کا رہ گیا کیا مطلب ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہوں کیا تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے نہیں تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں اس نے رسانیت سے کہا جلال یکدم کچھ پریشان نظر آنے لگا ایمامہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی ادراز ہو سکتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا مگر ایسا ہو سکتا ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا ایمامہ اس طرح آپ کے عالم میں اسے دیکھتی رہی کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا ہاں میں تب بھی تم سے ہی شادی کروں گا میرے لئے یہ ممکن نہیں کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضا مند ہو جائیں لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضا مند ہو جائیں گے ہاں میں انہیں منا لوں گا وہ میری بات نہیں ٹالتے جلال نے فخری انداز میں کہا وہ حلو کی آواز پر پلٹی اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا وہ اپنے اسی بے دھنگی ہولیے میں تھا ٹی شٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا ایک لمحے کے لئے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا آو اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا اس چادر والی سے ہاں سالار نے قدم بڑھائے یہ کون ہے تیمور نے پوچھا یہ وسیم کی بہن ہے سالار نے کہا وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزروریٹیو ہے اس سے مل کر کیا کروگے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئی کہا پہلی بار نہیں مل رہا ہوں پہلے بھی مل چکا ہوں بات کرنے میں کیا حچ ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے کہا امامہ نے میکزین ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے ہولیے میں ہی تھا ہاو آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا فائن امامہ نے میکزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا یہ تیمور ہے وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے سالار نے تعریف کرایا امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وسیم وہاں ہے سالار نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے تو امامہ نے سنجید کی سے کہا آپ سے بات کرنے آئے ہیں مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں امامہ نے سرد مہری سے کہا اسے سالار کی آنکھوں سے پیشت ہونے لگی تھی کاش یہ کسی سے نظر جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا خاص طور پر کسی لڑکی سے اس نے میکزین دوبارہ کھول لیا آپ مجھے نہیں جانتی سالار مزاک اڑانے والے انداز میں ہسا آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے یقیناً ہے مگر آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی اس نے اسی روکھائی سے میکزین پر نظر جمائے ہوئے کہا چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائے تھی سالار نے مزاک اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہو میں یہی کرتی اب مجھے ایکسکیوز کریں میں کچھ مصروف ہوں سالار اس کے کہنے کی باوجود دس سے مس نہیں ہوا تیمور نے اس کے بازو کو ہالے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا شاید اسے وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا میں اس رات آپ کی مدد کے لئے شکریہ دا کرنا چاہتا تھا حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا امامہ نے اس کی بات پر میکزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کے طرف ہے تو ہاں وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لئے معذرت کرتی ہوں میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا سالار نے لاپرواہی سے کہا مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ اسی کے مستحق تھے ایک نہیں دس اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا بہت تھرڈ گلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری اور آپ کو پروپر طریقے سے بلیڈ پریشر چیک کرنا نہیں آتا سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چونگم کی ایک اسٹک اپنے موں میں ڈالی امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئی وہ پلکیں چھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہیں آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں اس بار اس کا انداز پھر مزاک اڑانے والا تھا میں ڈاکٹر نہیں ہوں میڈیکل کیپٹ دائی سالوں میں ہوں پہلی بات اور جہاں تک انپروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار سہی آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہے میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ ساف کر لوں گی ایک لمحے کے لئے کچھ نہیں بول سکا پھر اس کے چہرے پر مسکرہات ابری یوں جیسے وہ اس کی بات پر محسوس ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو تو آپ اس میں ناکام ہوں گی میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے یہ صفت صرف انسانوں میں ہوتی ہے امامہ نے اس کی بات کارتی آپ کے خیال میں میں کیا ہوں سالار نے اسی انداز میں کہا پتہ نہیں ایک بیٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا وہ اس بار اس کی بات پر ہسا دو پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے اور میں دو پیروں پر چلتا ہوں ریچ سے لے کر کتے تک ہر چار پیروں والا جانور دو پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو مگر میرے چار پیر نہیں اور پھر میں ضرورت کے وقت نہیں ہر وقت ہی دو پیروں پر چلتا ہوں سالار نے عجیب انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے چار پیر نہیں ہیں اس لئے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کو کہا وہ آپ کو آپ کی خصوصیت کے بارے میں صحیح بتائے گا امامہ نے سرد آواز میں کہا وہ اسے زج کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا بسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں آپ کے علم سے خاصا متاثر ہوا ہوں میں امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اگر آپ میری ویٹ بن جائیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی صرف اسے دیکھ کر رہ گئی وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مو پھٹ تھا اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آ بیل مجھے مار کے مترادل تھا اور وہ یہ ہماقت کر چکی تھی ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا یہ وسیم بتا دے گا امامہ نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی چلیں ٹھیک ہے میں وسیم سے پوچھ لوں گا اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرعوب نہیں ہوا اور اس نے امامہ کو یہ جتابی دیا تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا آو سالار چلتے ہیں مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے اس نے اجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی مگر سالار نے توجہ نہیں دی چلتے ہیں یار اس طرح کھیجو تو مت وہ اس طرح کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوچھے ہو گیا باہرحال اس سب مزاق تھا میں واقعی آپ کا شکریہ دا کرنے آئے تھا آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری گود بائی وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا وہ شخص واقعی کریک تھا اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے وہ ایک بار پھر میگزین کے ورک کو لٹنے لگی سالار آئے تھا تمہارے پاس وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا ہاں امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی کیا کہہ رہا تھا وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا مجھے حیرت ہوتی کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بےہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا امامہ نے اکھڑے ہوئے لیچے میں کہا میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈج تک ٹھیک سے کرنی نہیں آتی نامے بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اس کو دفع کرو یہ عقل سے پیدا لے میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ مجھے دو ہاتھ اور لگاؤں اس کے ہوش ٹھکانے آجائے مو اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا یہاں بھئی کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے اس کے ساتھ بھی دوستی ہے امامہ کو اچانا کیا دایا دوستی تو نہیں بس جان پیچان ہے وسیم نے وضاحت پیش کی تمہیں اسے لڑکوں کے ساتھ جان پیچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے حولیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے نہ لباس پہننے کا سلی کا اور موٹھا کر شکریہ ادا کرنے آگئے ہیں بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے لڑکوں سے جان پیچان کی بھی تمہیں امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبی کی اور پھر باہر جانے کے لئے قدم بڑھا دیئے وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے نے کہا مگر میں ایک بات پر حیرار ہوں یہ جس حالت میں تھا اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی دی یا بلیڈ پریشر لینے میں مجھے دکت ہو رہی تھی امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے اردگرد ہونے والی چیزوں کو بھی اوبسرف کر رہا ہے ایسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلیڈ پریشر کی ریڈنگ لینے بھی تمہیں نہیں آتی کم از کم اس بارے میں جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مجھے پتا ہے امامہ نے اطراف کرنے کے انداز میں کہا مگر میں اس وقت بہت نروز تھی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوف زدہ کر رہا تھا اور اوپر سے اس کا رویہ کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو وہ بھی قابل اور نامور ڈاکٹر ناقابل یقین وسیم نے تفسرہ کیا اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو امامہ نے اعتجاج کیا میں نے اس لئے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مزاک اڑاؤ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویہ میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی وہ دونوں اس سے بہت اکڑے اکڑے رہنے لگے تھے ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی اس نے ایک دو بار جلال کو ہسپٹل فون کیا مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ بصروف ہے وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا اگر ملتا بھی تو صرف رسمی الیکس الیک کے بعد واپس چلا جاتا وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا بہن سمجھتی رہی مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہسپٹل چلی آئی جلال کا رویہ بے حد سر تھا امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکرارت تک نہیں آئی کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے اس لئے میں خود چلی آئی امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے میں اسی لئے اس وقت آئی ہوں وہ ایک لمحے کے لئے خاموش رہا پھر اس نے کہا ہاں صحیح ہے مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے میں اس کا مو دیکھ کر رہ گئی جلال آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا نہیں میں کسی سے ناراض نہیں ہوں جلال نے اسی روکھائی سے کہا کیا آپ دس منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا باہر جاتے ہی جلال نے اپنے رسٹ واش پر ایک نظر دوڑائی یہ شاید اس کے لئے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا آپ میرے ساتھ اس طرح مز بیہیف کیوں کر رہے ہیں کیا مز بیہیف کر رہا ہوں جلال نے اکھڑ انداز میں کہا آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں ہاں کر رہا ہوں امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کرے گا کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا وہ کچھ لفوں کے لئے کچھ نہیں بول سکی کیوں یہ بتانا ضروری نہیں اس نے اسی طرح اکھڑ انداز میں کہا میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں تبدیل ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی امامہ نے کہا ہاں بچا ہے مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا بلکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں میں وہ اس کا مو دیکھنے لگی میں نے کونسی باتیں آپ کو نہیں بتائی یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو جلال نے بڑے تلخ لہچے میں کہا امامہ سانس تک نہیں لے سکی کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں جلال میں بتانا چاہتی تھی امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا چاہتی تھی مگر تم نے بتایا تو نہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے جلال میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی امامہ نے جیسے احتجاج کیا میں آپ کو دھوکہ کیوں دوں گی مگر تم نے کیا یہی ہے جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا جلال میں جلال نے اس کی بات کارتی تم نے جان بوچھ کر مجھے ٹرائپ کیا امامہ کی آنکھوں میں آسوا گئے ٹرائپ کیا اس نے زیر لیب جلال کے لفظوں کو دور آیا تم جانتی تھی کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شک کرتا ہوں وہ شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھتی رہی شادی تو دور کی بات ہے اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تم دوبارہ مجھے ملنے کی کوشش مت کرنا جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا جلال میں اسلام قبول کر چکی ہوں اس نے مدہم آواز میں کہا اوہ کم آن جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لئے اسلام قبول کر لیا اس بار وہ مزاق اڑانے والے انداز میں ہسا جلال میں آپ کے لئے مسلم نہیں ہوئی آپ میرے لئے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں مجھے کئی ماہ ہو گئے اسلام قبول کی اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں آپ میرے ساتھ چلیں اس بار جلال کچھ علچے کے انداز میں اسے دیکھنے لگا میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹرپ کیا میں نے ٹرپ نہیں کیا میں صرف بے بست تھی آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا آپ کی آواز کی وجہ سے آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی بار آپ کو نات پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتا چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو آپ کر رہے ہیں مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا تھا بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا اس نے رنجیدگی سے کہا تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتا ہے نہیں میں انہیں نہیں بتا سکتی میری منگنی ہو چکی ہے میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا وہ ایک لمحے کے لئے رکھی مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی چار پانچ سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ آپ کریں گے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا مجھے واقعی آپ سے محبت ہے پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لئے کتنی مجبور ہو گئی تھی جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گیا وہ اب مزید پریشان نظر آ رہا تھا امامہ نے اپنی آکے پہنچ لی کہ آپ کے دل میں میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے صرف اس لئے میرے ساتھ انوالف ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا امامہ بیٹھ جاؤ پورا پینڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے اگر میں تمہاری صورت حل کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں جلال میں غیر مسلم نہیں ہوں تم اب نہیں ہوں مگر پہلے تو تھی اور پھر تمہارا خاندان میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی امامہ نے بے بسی سے کہا جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے کچھ دیر بعد امامہ نے کہا یہ بہت بڑا قدم ہوگا جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور بالفرضی کام کرنے کا سوچ بھی لوں تو بھی نہیں ہو سکتا تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں جلال نے اپنی مجبوری بتائی مگر آپ ہاؤس چوب کر رہے ہیں چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے امامہ نے کہا میں ہاؤس چوب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اسپیشلائزیشن کے بعد ہی واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں تین چار سال اپنی سٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے جلال نے اسے یاد دلایا پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت ہو شاید میں کوئی رستہ نکال سکوں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا مگر میں اپنا کریئر بھی قراب نہیں کر سکتا میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے اور وہ اپنی ساری زمہ پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا وہ بات کرتے کرتے رکا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں اس صورت میں کم از کم میرے والدین کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ میری بات مانیں گے یا نہیں میں میں امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات دوری چھوڑ دی جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت پورا ہوگا بہت پورا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میرے بابا کو کتنے شرمندگی اور بیزتی کا سامنا کرنا پڑے گا صرف میرے لئے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی نہ ہی آپ سے اس طرح کی مدد مانگ رہی ہوتی دھیمے لہچے میں اپنی آواز کے لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا امامہ میں تمہاری مدد کروں گا میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا مگر میں تمہاری مدد کروں گا میں انہیں منا لوں گا تم ٹھیک کہتی ہو مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے وہ پر سوچ مگر علچہ وے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا امامہ کو عجیب سی ڈھارس ہوئی اسے جلال سے یہی توقع تھی امامہ نے سوچا میرا انتخاب غلط نہیں ہے